مومنِ خیرم من عامدی مومن کی جو نیت ہوتی ہے بس اوقات وہ اس کے عامد سے بھی آگے چلی جاتی ہے عامد سے بیت ہے تو ایک یہ آدمی اس سے دوسرے بائی کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوا وہ شہید ہو گیا یہ غازی لوٹ کر آیا لیکن شہادت کا جذبہ اس کا بھی تھا اس جذبے کے تحرم پھر اس کی جبٹی جس پر یہ معامور تھا جس پر عدیس میں بڑھا دیلت ہے مرابط اس جبٹی کی وجہ سے اور تیسرا اس کو اضافی کے موقع دیا اور اس پر لیکی کی توفیق دی تو شہادت کی تمنہ کی وجہ سے یہ تو اس کے شہید ہونے کے درجے کے ساتھ برابر ہو گئے وہ تو اس کے تمنہ کی وجہ سے وہ درجہ اس کو مل گیا البتہ اضافی تو اس کے درجہ کی بلندی بھی لی وہ اس کے اہماری ساندھار اضافی کے وجہ فرمائے اسی کو دوسری واقعے میں بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ بنی آزرا کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم اس نام قبول کیا اور نادار تھے تنگ دست تھے تو آب علیہ السلام نے فرمایا من یک فینیم مجھے ان کی طرف سے کون بے فکر کرے گا یعنی ان کی کفالت کا کون انتظام کرے گا چونکہ ان کی فکر تو نبی علیہ السلام ہی ہوتی ہے تو پر میں کون ان کی کفالت کا انتظام کرے تھا کہ میں بے فکر ہو جاؤ سیدنا عبدالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آنا یا رسول اللہ میں اس حدمت کے لئے حاضر ہوں ہوا یہ کہ سیدنا عبدالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقارض کرتے رہے یہاں تک کہ ایک موقع پہ آب علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا اور ان میں سے ایک آدمی ان میں سے ایک کو بھیج دیا فَخَرَ دَفِيْهِ آَخَدُهُمْ فَسْتُ شِهِدَا یہ گیا اور شہید ہو گیا اسی لشکر میں شہید ہو گیا ثُمَّمْ آسَا بَعْثَنْ فَخَرَ دَفِيْهِ الْآخر ایک اور لشکر اس کے بعد پچھر سباز بھیجا اس میں دوسرا بھی بھیجا وہ بھی شہید ہو گیا پھر یہ تیسرا جو تھا یہ بھی اس انتظار اور تمنا میں تھا کہ میں نے دوسرے دور وقع کی طرح مجھے بھی شہادت جہاد میں جانے کا موقع ملے شہادت مل جائے لیکن موقع نہیں آیا ثُمَّمْ آتَفْآلِكَالِكَالَوْا فِي رَاشِنْ یہ تیسرا آپ نے بستر پر ایتبی موت انتقال کر گیا ان کے جو میزمان تھے اور سیدنا تلحہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا تلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انتقال ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہے اور سب سے اوچھے درجہ پڑھا پھر اس کے ماں وہ درمیان والا ہے پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ سب سے پہلے شہید ہونے والا ہے تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ پہلے شہید ہوا دوسرا پہلے شہید ہوا جو پہلے شہید ہوا اُسا درجہ پہلے شہید ہوا اُسے سبقت کی دوسرا اور تیسرا جو اپنے بستر پیجز کا انتقال ہوا اور بہت بہت میں ہوا وہ سب سے آگے ہیں تو میں نے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پاس سن کر فرمایا وَمَا حُنْ قَرْتَ مِنْ دَلِكَ لَيْسَ أَغَدُنْ أَفْلَوْا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنِ يُعُمَّرُ بِالْإِسْلَامِ لِتَصْبِعِهِ وَتَقْبِعِهِ وَتَقْبِعِهِ وَتَحْدِیلِ فرمایٰ علیہ وسلم میں تحجب کی کیا بات ہے اللہ کے ہاں افضل ترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندگی کا زیادہ موقع دے اور اس زندگی کے اندر وہ زیادہ اللہ تعالیٰ پر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ یہ زیادہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد زیادہ کرے وہ اللہ کہاں زیادہ افضل ہے اب یہاں پہ بھی وہ ایمان کہ یہ تیسرا آدمی مراد و بستر کے اوپر لیکن نیت کی وجہ سے کہ اللہ مجھے موقع دے میں جہاد میں شریف ہوں شہادت کا مردمہ اثر کرو اس نیت کی وجہ سے کہ ان کے شہید کے درجے میں بھی برابر ہو گیا البتہ اضافی عمر جو ملی اس کو اور اس پر یہ تصویحات زیادہ کرتا رہا ہے آمان زیادہ کرتا رہا اس کی وجہ سے یہ درجات میں ان سے بہت آگے سے رکھیں